آپ نے آج مجھے اس ملک میں دوسری دفعہ جمہوری سیاسی صدر جنہوں نے اس ایوان سے خطاب کیا ان کی تقریر پہ بات کرنے کا موقع دیا میں اپنی تقریر کا آغاز ان چند الفاظوں سے کروں گی کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا جناب سپیکر سترہ اپریل دو ہزار چوبیس کو جب پاکستان کے چوتویں جمہوری صدر نے اس ایوان سے خطاب کیا وہ اس خطاب ایک ایسے شخص کا تھا جس نے سات سال اپنی جوانی وہ دن جو انسان اپنی خوشی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ جوانی کے سات سال بے گناہ زندان میں گزرے یہ اس شخص کا خطاب تھا جس نے اس ملک میں جمہوریت کو پنکنے کے لیے اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے گھر سے جنازے اٹھائے لیکن ان کے چہرے کا کوئی جو مشکرات ہے وہ نہیں چھین سکا یہ اس شخص کا خطاب تھا جس نے اس ملک کے لیے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی یہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ جناب آصف علی زرداری جب پہلی دفعہ صدر اسلامی جمہوریت پاکستان منتقب ہوئے تھے تو ان کے دور میں کوئی بھی سیاسی قہدی اس ملک میں موجود نہیں تھا یہ اس شخص کا خطاب ہے جس نے اس پارلمان کو جس کے اوپر ہمیشہ 582B کی تلوار لٹکتی رہتی تھی اور جو سیاسی حکومتیں بنتی تھی جو عوام کے ووٹ سے حکومتیں آتی تھی وہ کبھی 18 مہینے کبھی 21 مہینے کبھی 22 مہینے اور اس کے بعد ان پہ کوئی الزام لگا کے ان کو گھروں میں بیج دیا جاتا تھا اس کو مستحکم کیا جس وقت وہ اگر وہ چاہتے تو متدکل کل انان صدر بن سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے سارے اختیارات اس پارلمان کو دیئے جنابے والا یہ خطاب اس شخص کا تھا جس نے پاکستان کو نیشنل فیننس کمیشن دی میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خیبر پختونخواہ کو جس کو کبھی NWFP کبھی سرحد کبھی مختلف ناموں سے خطاب ملتا تھا اس کو اس کی شناخت دی جنابے والا میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ خطاب اس صدر کا تھا جس نے ہمیشہ سیاست میں رواداری کو پروان چڑھایا ہے اور رواداری کو ہی آگے رکھا ہے یہ اس شخص کا خطاب تھا جس نے گلگت بلکستان کو جس کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ علاقہ غیر ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو شناخت دی اور اس کو اس امرلا کے نیچے لے کر آئے ان کو یہ احساس دلایا کہ نہیں آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں اور آپ بھی اس ملک میں اسی آئین اور اسی قانون کے تحت چل سکتے ہیں جنابے والا لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہاں تکلیف کس چیز کی ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تکلیف ان کو یہ ہے کیوں کہ یہ وہی صدر ہے جو عوام کی بات کرتا ہے جو رواداری کی بات کرتا ہے جو مفامت کی پالیسی کو اکتیار کر کے بیٹھا ہوا ہے یہی ان کی تکلیف ہے لیکن یہاں صرف یہاں صرف نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ اس شخص کا خطاب تھا جو چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے اس ملک کی جو اکائیاں ہیں جن کو اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے سوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم وفا کی اکائیاں ہو اور تم ایک ہی امریلہ کے نیچے ہو جنابے والا میں سمجھتی ہوں کہ جس دن انہوں نے یہاں پہ تقریر کی تھی اور اس طرف سے جو دشنا درازی ہوئی جو پہہودگی کا مظاہرہ کیا گیا یہ ان کو زیب نہیں دیتا میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی توسط سے کہ آصف علی زرداری اس وہ برگت کا پیڑ ہے جس کے نیچے سب کو امان ملے گی سب کو سکون ملے گا سب کو پناہ ملے گی لیکن ان کو جو یہ اس وقت چلچلاتی دھوپ میں جو یہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہی ان کا مقدر ہے جنابے والا یہاں پہ بات ہوتی ہے تکلیفوں کی بات کی گئی کہ جی ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے ہمیں آرے بچے اٹھائے جاتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہیں ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں ہمارے ہمارے علاوہ تو کسی کو اس چیز کا احساس ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ان ادوار سے گزرے ہیں ہمیں وہ اسی ہزار یاد ہیں جن کے قبروں پہ کوڑے برسائے گئے تھے ہمیں راولپنڈی کے وہ عقوبت خانے یاد ہیں ہمیں کراچی جیل کے وہ تیہ خانے یاد ہیں ہمیں یاد نہیں ہوگا تو کس کو یاد ہوگا ہمیں یاد ہے وہ کہ جون کی چلچلاتی دھوپ کو میں میری قائد شہید محترمہ بنظیر بھٹو کو سکھر جیل میں اس کمرے میں رکھا گیا تھا جس کا رخ سورج کی طرف تھا مجھے یاد ہے اور مجھے احساس ہے اپنی ماں بہنوں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں بیوی کی تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے وہ دن یاد ہے جب کذافی اسٹیڈیم میں میری ماں جمہوریت مادر بیگم نشرت بھٹو کو کہ سر پہ ڈنڈے برسائے گئے تھے اور ان کا سر پھاڑا گیا تھا ہمیں سب کچھ یاد ہے تمہیں شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو تو جنابے والا ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ کے دور میں آپ کے دور میں خورشیف شاہ نے تین ساڑھے تین سال جو ہے وہ جیل کٹی ہے ہمیں یاد ہے کہ شرچیل انعام میمن سے لے کے آغا سراج دورانی تک آغا سراج دورانی سے لے کے آصف علی زرداری تک 65 سال کا ایک شخص بڑا شخص جس کے بغیر کے وجہ بغیر کسی سبب کے آپ کے دیتے وہ تو میری بندوق کی نالی پر ہے اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا تم تو خدا بن بیٹھے تھے آصف علی زرداری سے لے کے عدی فریال تاپر تک مجھے وہ رات یاد ہے شاید عید کی رات تھی عید کی رات اس بیمار عورت کو ہسپتل سے اٹھا کے رات کو جیل بھیجا گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ شاید ہو جو پہلی دفعہ ایک انوکھی بات ہوئی کہ رات کو کبھی بھی جیل رات کو نہیں کھلتے ہیں رات کو جیل کھلوائی گئی اور عدی فریال کو رات کو عید کی رات وہ تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جہاں میرا یہاں قائد بلاول بھٹو زرداری جب انہوں نے پہلی تکریر کی تھی یہاں پہ جو ہے وہ ایک تنزیہ مشکرہات آتی ہے کل جو آپ خدا بن بیٹھے تھے لیکن ایک خدا اور بھی ہے جس کی لاکھی بڑی بے آواز ہے اور جب وہ لاکھی پڑی ہے تو اب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو بھی یہی کہوں گی کہ گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں یہی وقت ہے آپ کا یہاں کھڑے ہو کے کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے جناب والا آپ سیاست ورکر ہیں اور میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں ہم تکلیفیں دیکھ کر ہم مارے کھا کر یہاں پہنچے ہیں اور الحمدللہ ایک سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تاریخ تاریخ اپنا نیا ورک تب تک نہیں لکھے گی جب تک میری قائد شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی جو ریکنسیلیشن ہے کمیشن وہ نہیں بنے جہاں آپ کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ جنرل حمید گل جس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے تھے اور جس نے آپ کو لیڈر بنایا ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی یہ آپ کو بتانا پڑے گا اس قوم کو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ دو ہزار گیارہ میں لاہور کے سٹوڈیوز سے آپ کے جو جلسے دشر ہوتے تھے یہ بھی آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ایک ٹولہ جو کبھی پاشا کے پیچھے کبھی فیض کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے چلتا ہے اور جب آپ کو سہولیات فرہام کر رہا تھا تب تو وہ سب اچھے تھے وہ ہاتھ جو خفیہ ہاتھ کہتے ہو جو خلائی بخلوق کہتے ہو وہ خلائی بخلوق اگر آپ کے ساتھ ہے تو تو بہت اچھا ہے وہ کہتے میٹھا ہپ جب وہ خلائی مخلوق آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھی لیکن وہ خلائی مخلوق کا ہاتھ جب آپ کے گلے پہ پڑتا ہے تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہے شکریہ شکریہ وائنڈ اپ کریں پلیز جو مائک کھولیں کہ ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں بات کرنے دیتے سننے کی طاقت رکھیں ہمیں صرف گالیاں نہ پڑھوائیں آپ اگر گھنٹوں پہ بیٹھے ہیں تو آپ صرف ہمارے نہیں ان کے نہیں سب کے سپیکر ہیں پورے ہاؤس کی ذمہ داری ہے سب کے حکوم برابر ہے اگر آپ بھنٹا وہاں دیتے تو دس منٹ ہمارا بھی حق کر بات قائد حصب اختلاف نے اس ایوان میں تقریر شروعات کی وہ بڑے بھاشن دے رہے تھے کہ جی فلاں فلاں جو بریس کانفرنس ہوئی تھی وہ فلاں فلاں آئین کے تحت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی ہمیں بڑے بھاشن ان کے سنیں لیکن این اسی وقت این اسی وقت ٹی وی پہ پٹی چل رہی تھی ہر چینل پہ پٹی چل رہی تھی کہ پنڈی کے جیل کا جو قیدی نمبر 804 ہے اس نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں صرف آرمی چیف کے ساتھ تو اب ہمجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں جو یا بھاشن میں ملا ہے ہم اس کی بات پہ اعتبار کریں یا وہ جو وہاں پہ پٹی چل رہی تھی اس پہ اعتبار کریں آپ اس سے پہلے کہ میرا بائیک بند کرتے ہیں میں صرف ایک شیئر پڑھوں گی کہ چڑھتے سورج کو گالی دینا چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا چڑھتے سورج کو گالی دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا سب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رکتا نہیں صویروں کا جی آس زرداری شکریہ